آپ کے جوڈیشری کے ججز کو زدقوب کر آخر میں میں بات کروں گا اڈیالا جیل میں جو لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں جو وہاں پہ پریزنرز کو اور بلخصوص پر ایک قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو ہمارے جتنے اصیران ہیں ملٹری پریزنرز ایسٹرہ ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ ان کو نظر آ رہے کہ پاکستان کا آٹھ دروری کا الیکشن جو تھا وہ رکھ تھا کے پی کے لوگوں کو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ اپنے پورا فانڈ دے نہیں رہے کیوں کیونکہ خیبر پختونخواہ میں آج حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے یہ حکومت مسلمی قنون کی ان کا ایک ہی شیو ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بوٹ دیا ان کے خلاف بدلہ لیا جائے آخر میں میں یہ بات کروں گا جناب اس لیے کر اس لیے نہیں دریکٹ فورن انویسمنٹ آری کیونکہ یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے رول آف لاؤ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز جا کے آپ کے جوڈیشری کے ججز کو زدہ قاپ کر شکریہ جی عمر ایوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسپیکر بہت شکریہ جناب اسپیکر یہ بجٹ جس طرح کہ میں نے فائننس منسٹر کی تقریر کے بعد ریبارٹلز بھی شروع کی تھی اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ در حقیقت پاکستان کے عوام کے خلاف ایک اقتصادی دہشتگردی ہے ایکنومک ٹررزم کا بجٹ ہے اور یہ آپ کے ایکنومک ہٹمن نے بنایا ہے پاکستان کی عوام اس کا ٹارگٹ ہے اور یہی چیز یہی چیز گورنمنٹ کے بینچز سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ان پہ بنوایا گیا اور یہ لوگ سارے کے سارے اس پہ ملوث ہیں یہ سب کے سب جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر یہ پاکستان کی عوام کے خون کے ذمہ داران یہ ہیں ایکنومک ہٹمن یہ ہیں قاتل مارشی قاتل یہ ہیں اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کا جو اس وقت انٹیرل منسٹر ہے اس وقت جس وقت یہ سی ایم پنجاب تھا اس وقت ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم موسن نکوی نے امپورٹ کی آپ کل کی اخباریں دیکھیں فلور آف تا ہاؤس میں میں نے بات یہ اٹھائی ہے کہ ابھی یہ حکومت پیسی پہ ہی آ رہا ہوں یہ بجٹ کی اوپر ہے جناب اسپیکر آپ سبسٹیز دے رہے ہیں ایک ایک چیز میں فگرز کے بارے میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر آپ جناب اسپیکر گندم جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں لوگ ہم لوگوں کے ساتھی جو ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے تو جناب اسپیکر اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے جی ہم نے گندم جو امپورٹ کی تھی ساڑھے چار سو ارب کی اس نے تو آپ کے فارمرز کی آپ کے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے پنجاب میں حکومت ان سے گندم لی نہیں اچھا وہ ساری کی ساری گندم کوڑیوں کے دعو آڑتیوں نے لے لی اپنے پاس سٹور کی ہے ابھی ان کے فرانٹ مین ان حکومت کے جو بڑے بڑے مکرمات ہیں ان کے فرانٹ مین وہ گندم انہوں نے رکھی ہوئی ہے ابھی کہتے ہیں ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے جناب اسپیکر یہ کہاں کی مطلب یہ ڈیسیجن میکنگ ہے یہ کابینہ ہے یا یہ سرکس ہے یہ کہاں کی ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے کسانوں کی گندم نہیں خریدی باہر سے آپ لارہے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ اربو روپے آپ نے بنائے وہاں پہ آپ اربو روپے بنائیں گے اور یہ گندم جو آپ نے یوکرین سے خریدی تھی یہ جہاز ہائیسیز پہ تھا اس کو آپ کے جو ایجنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں یہ کانٹریکٹ پہ تھی اور اٹھا کے آپ نے پاکستان میں لینڈ گرا دی ایک چیز اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو کیفرک کردار تک لانا چاہیے گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو استثناء دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین اور وائٹ پوٹش اس حکومت نے کیا ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ کو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی بتائی تھی اور یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کا ٹول ہے کہ اس کے ساتھ افراد زار بڑے گی یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی افراد زار کام ہو گئی جناب سپیکر اکل کے اندھے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں ہے بیسک اکنومکس نہیں پتا آپ کی افراد زار انفلیشن ہوتی ہے انفلیشن کا میں بیسک اکنومکس کی ٹیکسپوٹ ٹیکسپوٹ ان کو ڈیفائن کروں ریٹ آف انکریزز آف پرائیسز اوور اپیریڈ آف ٹائم یہ اس کی اس کی ڈیفنیشن ہے نمبر ایک نمبر دو ریٹ جو ہے وہ آپ کا بیتالیس فیصد سے نیچے آکے اٹھ بارہ پہ آ رہے جناب سپیکر امپورٹنٹ چیز تیمپریریلی کموڈنٹی پرائیسز کم ہوئی ہیں ابھی پھر انکریز ہو رہی ہیں آئل کی قیمتیں تیل کی قیمتیں آٹے کی قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں یہ خود بخود جا رہی ہیں بجلی ڈالر ڈالر جو دو سو پچھتر پہ ساڑھے تین سو پہ جا رہے ہیں یہ ہونے والا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ستن روپے کی یونٹ کی بجلی آج پچاسی پہ ہے یہ سو پہ جائے گی ولی علم جائے گی کیوں کیونکہ آپ کا نیپرا ٹرو اپ کرتا ہے جو ریڈ ڈالر کا لگے گا فیول جو استعمال ہوئے وہ اس پہ ضرور لگے گا اگلے چند مہینوں میں روزانہ وہ پیور پرائیسز انکریز کر رہے ہیں جناب سپیکر گیس کی پرائیسز انہوں نے خود یہاں پہ لکھا ہوئے کہ ہم لوگ گیس کی سبسیڈی کم کریں گیس کی پرائیسز انکریز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جناب سپیکر اس بجٹ کے ساتھ کوئی آپ کی اقتصادی ترقی یا گروت نہیں ہوگی یہ انٹی انڈسٹری بجٹ ہے یہ ذرائی شعبے کے خلاف ہے یہ آپ کے سرویسز سیکٹر کے خلاف ہے آپ کا انٹرس ریٹ تقریباً بائیس پرسنٹ سے ذرا سا انہوں نے کم کی ہے مجھے ٹریجری بینچس پر ماں سوا ایک دو لوگوں کے علاوہ یہ کیبنٹ میں جو لوگ بیٹے ہوئے تھے ان سے مجھے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں ان کو ریلیشنشپ بانڈ پرائیسز اور انٹرس ریٹس کے درمیان ان کو پتہ ہے کہ کیا ریلیشنشپ ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور یہ بائٹ کے وہاں پہ واہ واہ جی تالیاں بجاؤ بہت زوردست آپ نے بجٹ پیش کی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جناب سپیکر کہ سب سے اہم بات میرے بھائی بینسٹر گوھر صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ کا اس پہ یہاں پہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ پرائیوٹائیزیشن پروسیڈز تیس عرب کی پرائیوٹائیزیشن پروسیڈز انہوں نے رکھی ہیں آپ کا جو ایس آئی ایف سی ہے بہت انہوں نے مارکہ مار ہے تیس عرب کیا چیز ہے نمبر ایک نمبر ایک اس پہ سائی ایف سی پہ خرچہ کیا ہوا باقی ان کے پرائیوٹائیزیشن پروگرامز کدھر گئے یہاں پہ جناب سپیکر آپ جس وقت ایک ادھارے کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کرزہ کیوں دے رہے ہیں پاکستان سٹیل مل کو ساڑھے تین عرب روپے کا کرزہ بھی دے رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں ہم لوگ بیچ رہے ہیں جناب سپیکر یہ کہاں کی عقل ہے یہ کہاں کی دانشمندی ہے یہ تو بیوقوفی ہے اور اس پہ کرپشن جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں انہوں نے واضح طور پہ مجھے دو منٹ دے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب سپیکر واضح طور پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو فائننسنگ ایسپیکٹ ہے ہمیشہ بجٹ میں دو کولمز ہوتی ہیں ایک سورسز آف فانڈز ایک یوزز آف فانڈز جو سورسز آف فانڈز ہے جہاں پہ پیسہ آنا ہے اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کی دریکٹ فورنڈ انویسمنٹ کہاں سے آ رہی ہے وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ کدھر سے فائننس کریں گے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ جناب سپیکر اس لیے نہیں دریکٹ فورنڈ انویسمنٹ آ رہی کیونکہ یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے رول آف لاؤ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جا کے آپ کے جوڈیشری کے ججز کو زدہ قوت کر جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا پروینشل سر پلس کو نکال کے وہ سات ہزار دو سو تریاسی ارب روپے ہوگا لہٰذا پروینشل سر پلس انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اپنے پاس جناب سپیکر انہوں نے فیکٹرین کیا ہوا ہے وہ بارہ سو سترہ ارب ہے اور جو سوبوں نے سر پلس اضافی بجٹ اپنا زائد بجٹ دینا تھا پنجاب کا چھے سو چالیس سندھ کا زیرو آیا ہے کے پی کا سو اور بلوچستان کا پچیس یہ ٹوٹل کریں تو سات سو پچھتر ارب روپے بنتا ہے تارگٹ بارہ سو سترہ کا آپ کا جناب سپیکر فور فیفٹی ٹو بلین چار سو بانگوے ارب روپے جو ہے وہ خسارے کا ہے سوبوں سے یہ بجٹ انریلسٹک ہے اور کے پی کو جناب سپیکر انہوں نے اس حکومت نے جو کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ سکسی سکس بلین کی جو بجٹ میں ہے ایکچول صرف فارٹا کو جو اخراجات آ چکے ہیں فارٹا اور آپ کے ڈیوز جو ایکچول ہیں وہ ایک سو چورتالیس ارب این ایش پی نیٹ آئیڈل پروفٹ اور وارٹر یوز چارجز ملا کے اسی ون ففٹی ایک ایک سو اٹھاون ارب روپے کے پی کو اس حکومت نے دینا ہے پر یہ حکومت بجلی کی لوڈ سیٹنگ کر رہی ہے کے پی میں کر رہی ہے کے پی کے لوگوں کو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ اپنے پورا فنڈ دے نہیں رہے کیوں کیونکہ خیبر پختونخواہ میں آج حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے یہ حکومت مسلم لیگنون کی ان کا ایک ہی شیو ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کے خلاف بدلہ لیا جائے آخر میں میں یہ بات کروں گا جناب سپیکر جی تینکیو جی میں نے بھیج دیا ہے میں نے انفرمیشن منسٹر کو بھیج دیا ہے میڈیا سے بات کرنے جی عمر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر میں آخری ایک منٹ لیتا ہوں آخر میں میں بات کروں گا اڈیالا جیل میں جو لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہے جو وہاں پہ پریزنرز کو اور بالخصوص پر ایک قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو ہمارے جتنے عصیران ہیں ملیٹری پریزنرز اچھ اٹھ 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 ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کا آٹھ دروری کا الیکشن جو تھا وہ رکھتا اس کی بدولت یہ فارم فارٹی سیون کا وزیراعظم ادھر بیٹھا ہوئے ہیں پوز کی بدولت یہ کابینہ بیٹھی ہے فارم فارٹی سیون کی جو پاکستان تینکیو عمر صاحب کو کھولیں دیکھ چلا کے اپنے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ ہاتھ لانا ہے بہت شکریہ جی